اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرساد کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر چھبیس آیت نمبر ستائیس آیت نمبر اٹھائیس آیت نمبر انتیس اے داود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنے نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا ذَلِكَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ یہ گمان تو کافروں کا ہے سو کافروں کے لئے خرابی ہے آگ کی اَمْ نَجَعْلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِكَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجَعْلُوا الْمُتَّقِينَكَ الْفُجَّارِ کیا ہم ان لوگوں کو جو اعمال لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے یا پرہزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور اقل من اس سے نصیحت حاصل کریں بس ان آیتوں کی تفسیریں اپنے وقت پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو میں لکھ دوں گا لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے کہ ایک حاکیم ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے یا تو وہ معاملات کا فیصلہ اپنی چاہت کے مطابق کرے گا یا اصول حق کے مطابق جو حاکیم معاملات کا فیصلہ اپنی چاہ اور خواہش کے مطابق کرے وہ راہ سے بھٹک گیا خدا کے یہاں اس کی سخت پکڑ ہوگی اس کے برعکس جو حاکیم معاملات کا فیصلہ حق اور انصاف کے اصول کا پابند رہ کر کرے وہی راہ راست پر ہے خدا کے یہاں اس کو بے حساب انعامات دیے جائیں گے یہ ہدایت جس طرح ایک حاکیم کے لیے ہے اسی طرح وہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے ہر آدمی کو اپنے دائرے اختیار میں وہی کرنا ہے جو اس آیت میں بے اختدار حاکیم کے لیے کہا گیا ہے گھر والا بھی جو فیصلہ کرے حق و الہی کے مطابق پارٹنر میں جو فیصلہ کرے حق و الہی کے مطابق وزیر میں جو فیصلہ کرے حق و الہی کے مطابق خلاص ایک علام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے ویسا آدمیوں کو فیصلہ کرنا چاہیے ہیرہ فیری نہیں کرنی چاہیے ہیرہ فیری کرنے والا حلاق اور تباہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے جہر و خوشیہ مقدر کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین